سر بتائیے گا یہ جو حکومتی دعوے ہے اس کے باوجود میں گائی کم نہیں ہو سکی ہے صورتحال یہی رہی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ دن بہ دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور خراب ہی ہوں گے اور اس میں ابھی آپ نے ایک رپورٹ پڑھی ہے جو آپ کو یقیناً ایک کسی نہ کسی سروے کے ذریعے سے میڈی ہوگی دیکھیں اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں جب آپ بات کرتے ہیں علو کی قیمت کی کہ وہ ستر رپے مل رہا ہے یہ دیکھیں کہ علو پہلے تیسر رپے پینتیس پہ چالیس رپے کیجی تھا اب وہ ستر رپے پہ جا کے اگر چند رپے سے نیچے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیمتوں میں کمی ہوگی اگر دودھ پہلے اسی رپے نوی رپے کیجی تھا اب ایک سو بیس رپے لٹر مل رہا ہے اور اس میں اگر ایک رپے کا دو رپے کا اوپر نیچے ہوتا ہے تو وہ اتا چڑاؤنی آپ یہ دیکھیں کہاں سے کہاں پہ آیا اسی طرح سے آج کی میں آپ کو مطلب کل جو کبینہ کا انجلاس ہوا اس میں نائنٹی فور چورانوے جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں اضافی کی منظوری دی گئی ہے حکومت میں منظوری دی گئی ہے اور اس کا نام انہوں نے دیا کہ ہم ایک اس کو ریشنل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس میں جی وہ ان کی شاید یہاں پہ کوئی دستیابی نہیں تھی مناسب وہ امپورٹ نہیں ہو پا رہی تھی قیمتیں کم تھی ہم ان کو درست کر کے آپ یہ دیکھیں کہ جان بچانے والی عدویات جب ہم کہتے ہیں اس میں آپ کو بلڈ پریشر کیے آپ کو دل کے آرزے کیے اور اس طرح کی دیگر جو امراض ہیں وہ ان کی عدویات ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا چل نہیں سکتا جو بیمار ہے جو لوگ زندہ ضرورت ہے تو آپ ان چیزوں کی عدویات کی قیمتیں اگر بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ براہ راست آپ مریضوں کے اوپر بھی بوجھدار ہیں اور یہ آپ یہ دیکھیں ہر بندے کا کچن جو ہے وہ کہاں پہ چلا گیا اس کے اخراجات کہاں پہ چلے گئے آپ جہاں تک کہ سرکاری ملازمین کی ہم پرائیوٹ سیکٹر کی تو بات ہی نہیں کرتے نا وہاں پہ تو ہم نے دیکھا کہ بیشمار اداروں میں ڈاؤن سائزنگ ہوئی بیشمار ادارے بند ہو گئے اور لوگوں کی تنخواں میں کمی کی گئی لیکن سرکاری ملازمین کی تنخواں ہی بھی نہیں بڑی جو کہ ہر سال بڑھتی تھی سوہ نہیں بڑی لیکن جب ہم کچن کے اخراجات باقی اخراجات کی بات نہ بھی کریں صرف کچن کے اخراجات کی بات کریں تو وہ ملٹیپلائی ہو گئے ہیں اس میں اضافہ نہیں ہوگا ملٹیپلائی ہو گئے ہیں وہ تو ان حکومت میں تو یہ ہے کہ حکومت کو خیر ماننی چاہیے ہم یہ کہنا چاہیے کہ حکومت جتنا یہ لاوہ پک رہا ہے اندر اور لوگ جتنا غصے میں ہیں اس کو ایک ہلکا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو راستہ دکھانے کی ضرورت ہے تو یہ حکومت کے لئے حالات مشکل ہوتے جائیں گے اگر یہ کابو نہ پایا گیا اور اس میں جو ابھی بات ایک اور بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ابھی آپ نے بات پاجروں کی کی تھی اس میں ہمیں ہر شعبے میں ایک مافیا نظر آتا ہے ایک مناؤپلی نظر آتی ہے جس شعبے میں بھی آپ دیکھیں یہاں تاکہ آپ انڈوں کی بات کہہ رہے ہیں تو انڈے بھی ایک سو چالی سفہ درجن کے ٹیم مل رہے ہیں مارکیٹ میں اور وہ بھی ایک مافیا بنا ہوا ہے جو وہ اپنی مردی کا ریٹ نکالتے ہیں اور اس کو کنٹرول کا ہی نظر نہیں آتا کوٹری کا آپ اندازہ کر لیں جو مرگی کا گوشت ہے اس میں ایک مافیا نظر آتا ہے آپ کو ایک ریٹ نظر آتا ہے ہر جگہ پہ اور ایک ریٹ نکلتا ہے اور اسی پہ لوگ خریدنے پہ مجبور ہوتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ حکومتی اداروں کا کام ہے کہ ان کو کنٹرول کریں اور وہ ریشنل ہونی چاہیے جو جائز قیمتیں ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کی ریج میں ہو اور پھر حکومت کے پاس اتنے فاند اتنی بیشوات چیزیں ہیں کہ وہ چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں آپ وہ اوپن مارکیٹ رکھنا چاہتے ہیں لیکن کم از کم یہ تو کریں کہ وہ لوگ جن کی ضائع آمدنی نہیں ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ اپنا چولہ جلانے کے لیے بھی ان کے لیے پھر کچھ بندوبست کریں اور آپ کو واپس جانا پڑے گا آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت اس وقت یہ کیا کھیل کھیل رہی ہے آپ کہا یہ جاتا ہے عام آدمی کے لیے کام کیا جا رہا ہے اگر عام آدمی کے لیے کام کیا جا رہا ہے تو پانچ مرلے کے گھر پر ٹیکس لگانے کی تجویز بھی جو ہے وہ زیرے گوھر ہے پھر ہر چیز پر جو ہے وہ ٹیکس لگا لگا دیا گیا ہے سبزی پھل فروڈ آم شیخ اردنوش کی کیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ آئے دن ہمیں نظر آتا ہے بل بڑھا دیا گیا ہے بجلی کی کیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے پٹرول جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ بڑھتا نظر آتا ہے اگر صورتحال یہی رہی تو یہ عام آدمی آم آدمی آم آدمی کا جی رونہ ہم رو رہے ہیں یہ عام آدمی نے جب کسی دن دکھا دیا کہ عام آدمی کیا ہوتا تو پھر کیا ہوگا پھر یہاں پہ افرات افری ہوگی یہاں پہ لڑائی مارک اٹھائی ہوگی یہاں پہ وہ جل سے نکلیں گے جلوس ہوں گے یہ دیکھیں نا یہ اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں چھوٹی سی بات کے اوپر کہ آپ ایک قیمتوں کا ایک افیکٹر ہے جس سے یہ افیکٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر اگر حکومت کنٹرول نہیں پا رہی تو لوگ اگر باہر نکلائیں گے تو حکومت کیسے کنٹرول پائے گی اس میں سب سے بڑی جو خامی جو سب سے بڑی کنزوری نظر آتی ہے وہ حکومتی ریٹ کی ہے حکومتی حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے کہ ہر سطح کے اوپر چاہے وہ لوکل حکومت ہو چاہے وہ ذلی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وہ وفاقی حکومتوں تمام میں صوبائی حکومتوں کی بات کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ آپ کو اسی طرح کا یہ نظر آئے گا یہ ایک ہی طرح کا ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ اس میں جو سرمایہ دار ہے ایون کے جو تاجر ہے وہ بھی اپنا منافع بڑے اچھے طریقے سے بڑا زبردست طریقے سے کمار ہیں لیکن جن لوگ جن لوگوں نے مزدوری کرنی ہے نوکری کرنی ہے میند کرنی ہے اس کے لئے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں بلکل اور جو جو پیشہ افراد ہیں ان کے لئے بھی پرابلمز ہو رہی ہیں کیونکہ مہگائیت بھی بڑھ چکی ہے کہ اتنی قیمتوں میں تو جو ہے وہ گزارے ممکن نہیں ہیں یہ ساری صورتحال بھی بڑی جو ہے پریشان کن ہیں تو اب یہ ہوگا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی سٹریٹیجی کیا پلان کرنی چاہیے حکومت کو اب فوری فوری آج بھی جب وزیراعلا کا اجلاس ہو رہے ہیں اس پر سردار سمان وزار صاحب جو ہے لاہور کی جترے مسائل ہیں اس کی صورتحال کے حوالے سے جائزہ لے رہے ہیں لاہور کو خوبصورت بنانے کی جو ہے وہ کوششوں میں جو ہے وہ جاری ساری ہیں تو یہ یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں کہ ان کو کس میں کنٹرول کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو ہم نظر آتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکسز کی حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع ہو جائے پھر ہم یہ کوئی بڑے پراجیٹ میگا پراجیٹس جو 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 لوگوں کو نظر آئے کہ دیکھیں جی بڑا کام کر دیا انہوں نے چاہے لوگوں کو کمکانے کو کچھ ہو یا نہ ہو وہ یہ کام کرنا چاہتی ہے پانچ پر لے کے گھر کے اوپر بھی ٹیکس لگا کے اور دیگر شیروں کے اوپر بھی جو کہ ہمیں وہ کر سکتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ جی کہ وہ اس طرح سے وہ کامیابی ہوگی کیونکہ لوگوں کے بات تو پیسے نہیں ہے دوسری بات کرنا کہ چاہیے کرنا یہ چاہیے کہ ان کو سب سے پہلے ہمارا ایک مجسسی نظام تھا پہلے جس کو ہم پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کے ذریعے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایکٹیو کرنا چاہیے یا لوکل سطح پہ یونین تورسل کی سطح پہ یہ سارا سسٹم ہوتا تھا جو کہ چیک کرتے تھے بزاروں میں جاتے تھے مونیٹر کرتے تھے وہ اس مافیا کا حصہ نہیں ہوتے تھے وہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تھے کہ جی کہ اگر فرد کریں آپ ایک پرائیس کنٹرول کمیٹی بنا دیتے ہیں اور وہ کسی بھی ٹیماتر مافیا کے ساتھ مل جاتی ہے یا میں تو اس حق تک ٹیماتر مافیا بنے ہوئے ہیں ٹیماتر مافیا کے ساتھ مل جاتی ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ ایک سو بیس رو پہ کیجی ٹیماتر بکنا ہے یا ابھی آپ نے ادرک کی قیمتوں میں کمی کی بات کی تھی ادرک اس وقت بھی میں آپ کو بلکل میں آپ کو فیکٹ بتاروں کہ اس وقت بھی ایک سو ستر سے اسی رو پہ پاؤں مل رہا ہے یہ ساتھ سو آٹھ سو رو پہ کیجی اس وقت درک ہے